فاتحِ عالم ہوتی ہے نفرت سے آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے محبت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں دے دیتی ہے مومن جو ہوتا ہے نا مومن اس کا خمیر ہی محبت سے بنایا گیا ہے مشکات میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے اور غضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اسے محبت کی جائے مومن محبت والا ہوتا ہے الفت والا ہوتا ہے پیار والا ہوتا ہے پریم والا ہوتا ہے وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے محبت کا فروغ حسن ہے دین کا آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لئے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں اہلِ بیتِ نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیتِ نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما آپ ذرا گول کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے غزور کے صحابہ سے بات اہلِ بیت تک آئی تو کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور میرے مالک جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما فروغِ محبت اشعاتِ محبت تبلیغِ محبت بڑا ضروری کا لیکن ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شریع محبتیں کہلاتی ہیں اور ایک ہیں ہماری تبی محبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے فرمایا اپنی بیوی سے بغز نہ رکھنا اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغز بھی پال لے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں یا بیوی کا بحث ہو رہی ہوتی ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہا ہوتی جنگ مچھی ہوتی فرمایا اس سے بغز نہ رکھنا کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے عطاوت نہ پیدا کرنا ہاں دینِ زہرِ بے زاری کا حکم دیتا ہے پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہیں باقی فروغِ محبت میں اپنا کردار ادا کرو دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چیرہ دیکھا اللہ اس سے ایک کامل حاج کا ثواب عطا کرے گا لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے کس طرح چیرہ دیکھنا ہے فرمایا امام باپ کا چیرہ دیکھو کس طرح اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چیرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے اب باڑے کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا تو کئی دفعہ کچھ بچے چیرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چیرہ دیکھ تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حاج کا ثواب دے گا صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دو دفعہ دیکھوں تو حضور نے فرمایا دو حاج کا ثواب اس نے کہا حضور میں دن میں تین دفعہ دیکھوں تو فرمایا تین حاج کا ثواب اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتا دے رہوں گا تو بات ختم نہ کریں حضور حکم کریں فرما تو سو دفعہ دیکھ اللہ سو آج کا سوا بتا کریں بات کو ختم کرتے ہیں تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حاج کا شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ ذرا محبت سے دیکھ نفسیات کا ڈاکٹر بوڑوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دیتے بچے کو بہلایا جا سکتا ہے بوڑے کو بہلایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ جو بوڑا ہوتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے تاریخ ہوتی ہے وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے سربراہ رہا ہے اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الف ہوتی نا مام باپ سے وہ رہی نہیں ورنہ اگر ایک والد چھے بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو چھے بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سمال سکتے تھے نا ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا محبت کا فروغ جب ہو آپ ماں باپ کو ٹائم دیں ان کے پاس بیٹھیں ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے نفرت کا فروغ پتہ اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے غیبت کا منع یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا یہ غیبت نہیں یہ تو بہتان ہے کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں وہ تو بہتان ہے غیبت کی تفصیل یہ ہے تشریح یہ ہے غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے وہ عیب تھا آپ سچی بول رہے تھے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے عیب واقعی تھا پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر اس کو بتا اس کو کہے میان یہ غلطی چھوڑ دے تو نے ڈسکس کیوں کیا آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے بڑا بامروت ہے مہمان نواز ہے بائی خلاق ہے وعدے کو وفا کرنے والا ہے دیانت دار ہے سچ بولتا ہے آپ تعریفیں کریں آپ کسی کی کسی کے سامنے تعریف کریں گے تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کھرا اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی پیار ہوگا ملنے کو جی چاہے گا ایک خاص راہبت ہوگی یہ کب ہوگا جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی لوٹ لیتا ہے جی چور ہے جی فاسک ہے جی تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دیل ہم نے پتہ کیا کیا ہے تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا محور تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہم دے نتیزی سے آپ کھول لیں کوئی یوٹیوب کھول لیں کوئی ایسا چینل کھول لیں بل لڑائی لڑائی ہے فلانا فلانے سے لڑ رہے ہیں فلانا مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا آرہا دین کو اس طرح کا محول تو نہ نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شہت ہے ہی نہیں فلانا فلانے کا جواب دے رہے ہیں فلانا فلانے کا اور بازاری زبان استعمال کی جارہی ہے اور ٹھیک ہے مسلمات جو تیہ تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دی اور تضحیق کی جاتی ہے لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسانے نہیں کرتے کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے اور وہ باتیں جن کو بلکہ چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی اس پر آپ نے بحث نہ کی ملہ لگا دی اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے دعوت دین کون دے گا پیغام حق کون سنائے گا فلانہ فلانے کا جواب دے رہا اور پھر وہ دوسرا دوسرے کا جواب دے رہا ہے تیسرا تیسرے پہ تفسرہ کر رہا ہے چوتھا پانچویں پہ تفسرہ کر رہا ہے یہ کب تک بات ایسے چلی یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے میرے ملک کا جو نوجوانہ بڑا ہو رہا ہے نا میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں ہم اس طرح اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کی دلوں میں نفرت بھری ہے نچوڑ کے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیاندار ہے ہی نہیں کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں مزاک وڑتک صاحب میرے پاس آئیں ہوئے تھے کہنے لگے پیر صاحب گیارہ سال ہوگے پولیس کی نوکری کرتا ہوں ایک روپیہ نشبت نہیں لی وہ چلا گیا میں نے اسے تھبکی دی تو وہ نکلا ہے تو ایک بندہ کہنے لگا اس صاحب انہیں جو وہ دنی نہ سکتا میں نے کہا یار تو منچی ہے اللہ کی رحمت کا یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے اس نے گیارہ سال کہا وہ چالیس سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں کیوں کچھ باتیں کرتے ہیں آپ نے تو تباہی کر دی کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا ایسے میلہ لگا ہوا ہے اس دھرتی کو آپ پورا کہتے ہیں اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فرار لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گانج بکش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں کیا بات کرتے ہیں صاحب یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے اب تو بڑی امارت ہو گئی ہے غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بند ہے اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا آپ کو پاورفل بنایا کے نہیں بنایا کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی ہمیں لاکھ اختلاف سہی ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں انتباعی نہیں اتار دی ہم نے توہین کر کر کے نفرت پھیلا پھیلا کے اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو ایسا نہیں ہے میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں بات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنایا گئے کام کیا گیا ان کی ننانوے خامی اپنی جگہ پر خوبی کا بھی تو ذکر کریں یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے لٹھ لے گے لوگ ہیں یہ بھی گندہ وہ بھی گندہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں مولوی ہیں تو سارے بُنے ہیں پیر ہیں تو سارے بُنے کیا بات کرتے ہیں صاحب یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے یہ نبی پاک کی امت ہے اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں لیکن ہم نے تباہی اتار دی جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے جس کے ہاتھ میں کلم آتا ہے وہ کہتا چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں محبت کو فروغ دیں پیار کریں اخوت کا رنگ دیکھیں آتم تائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی مجرم بن کے کلمہ نہیں پڑتی تھی اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی اس کے صفات ٹھیک تھیں یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں نبی پاک تعریف اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ ہم تو جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے یہ گھنگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاد اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں اولیاء اللہ کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی تو یاد رکھیں میرے عزیز میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے وہ پیار والا دین ہے وہ خوت والا دین ہے اس میں پیار کریں گے پیار آگے لے کے جائیں گے پیار کو فروغ دیں گے سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمایا گا کہاں ہیں وہ لوگ منادی اعلان کرے گا میدان مخشر میں کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے فرمایا مجھے رب نے بھیجا ایک وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ بندے ڈھونڈے جائیں گے یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سائے کوئی نہیں آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا کروں گا میری رضا کے لیے پیار کیا تم میری رضا کے لیے محبت خدا رہا تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر تو کہتے تو ان پتہ نہیں بندے کس رہاں دا ساڑنا سلوک کر رہے وہ بھی مطمئن ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ لوگ لائکیس ہیں آپ دیکھ لیں آپ سمجھ لیں چیزوں کو میں نے ڈاک صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں گریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفدعہ دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا ہمیں باتیں مل گئیں ہم نے داستان سرائی کر لی ہم نے اپنے ذہن کو کٹھا کر لیا مجھے بتلاو نہ یار اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں یہ بڑے چور ہیں یہ بڑے ڈکیت ہیں یہ بڑے غاسب ہیں یہ کافر ہیں منافق ہیں تو بھلا ہو سکتا تھا لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے پر معبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگا کے بے گیا اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار یارو دیکھو عورت و تواف زندگی ساری بیٹ جائے گناہوں میں لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے تو کتے کو پانی پلا گئی پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا وہ اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی تو رب قریب نے اس کے سارے گناہوں کو کسی سے پیار تو کرے خدا رہا کسی سے پیار تو کرے اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا اس غریب کو تلاش تھی متع خلوس کی اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا یا کوئی شخص ایسا بچے ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندہ دے گا میں سر راکھے رولوں گا کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلی سیار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت ہر حکومت غلط ہر شخص غلط ہر بندہ پورا ہر جماعت پوری اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دے کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے حضرت ابو عدریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ نطابع ہیں حافظ منظری نیت ترہیب و ترہیب میں لکھا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عدریس خولانی کہ میں دمشق کی جامعہ مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چیرے والا سیاہ داڑی والا چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے میں نے ایک شخصے کا یار بڑا حسین چیرہ ہے بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کون ہے بندہ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کچھ چالی سال کی عمر سے پہلے پہلے ہو گیا تھا لیکن ان پر غزور کا اعتماد اتنا تھا کہ غزور نے اپنی حیات زائرہ میں گورنر بنایا ہی نہیں سنے چمکدار دانت عدیثیں بیان کر رہے ہیں حضرت ابو عدریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہیں کل لاؤں گا ملاقات کروں گا کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے اللہ اللہ کر رہے تھے تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی فرمانے لگے کیسے آئے ہو تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے آپ کی باتیں سنی ہیں تو گویا آپ کا تچہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے تو میں تو سویر زیارت کی گھر سے آذر ہوا ہوں اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ ایسا بھی تو ہونا کوئی غریب کوئی مسکین کوئی علیم کوئی صوفی کوئی درویش کوئی ذاتی تعلق نہ ہو تعلق کیا ہو اللہ کے لیے آپ مجھے اچھے لگیں حضرت سیدنا ماز ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسے ہی ہے عرض کی حضور بلکل ایسے ہی ہے تو فرماتے ہیں میں نے چادر لی ہوئی تھی حضرت ماز ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا فرمایا پکی بات کر یار میں نے کہا حضور پکی کرنا ہوں تو فرمانے لگے سن پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے سن پھر اس کو یاد رکھنا اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے حضرت عبو عدری اسکولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایا کیا ہے تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا اس چادر کے اندر میرا وجود ہے اور وجود کے اندر میرا دل ہے اور دل کے اندر میں نے حضرت ماز ابن جبل کو رکھا ہوا ہے میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے وہاں ان کا ٹھکانہ ہے یہ دوری نکتہ چی ہیں کہیں چھپ کے بیٹھ جا اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لئے لوگوں سے پیار فروغ محبت میں کردار ادا کیا اور بہترین کردار آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لئے محبت خالق کی رضا کے لئے پیار خالق کی رضا آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دینا اپنے دلوں میں تو بہت سارے بادل چھٹیں گے ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو لالچ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بی بی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے بچوں کی پرورش ہونی ہے نظام زندگی آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں اتمنان کے لیے آپ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں آپ کہتے ہیں یہاں مجھے ایک پریشانی یا میرا اپنا بیڈ ہے اپنا بستر ہے لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے کیا کمائی ہے کتنا کو جارو بھیر لیتا ہے آپ نے جب بنیاد یہ رکھی مجھے گیاننداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو پورا شریف ہو پورا پریزگار ہو لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ سانی سے ہو جاتا ہے وہ بس سارا کوئی ٹھیک ہے صرف کمائی تھوڑی کام ہے وہ مشکل سے گزارا ہوگا وہ کہتے ہیں نہیں کی نہیں بھوکے تو نہیں نہ مرنا کیوں ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا آگئی دولت تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفاہ تلاش کریں گے وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے وہاں آپ للہیت تلاش کریں گے اللہ کرے ہو جائے لیکن ہمارے مائنسٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑھ بڑھ ہے اگر رضا الہی مقصود ہو اگر اللہ کے رضا مقصود ہو حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیان تھی انہیں طلاق ہو گئی ان کے لئے دو رشتے آئے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے اور ایک حضور کے غلام تھے وہ بڑے غریب تھے مسکین تھے ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے وہ بھی تو بڑے نیک ہیں پارسہ ہیں عشرہ مبشنہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی کہنے لگی پتہ کرو نبی پاکی رضا کیا ہے حضور کی رضا کیا ہے تو پتہ جالا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نہ اس غریب سے رشتہ کرا دو ہم نے کہا پتر بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کا بڑا عزاز ہے حضور نے ان کے بیچے نماز پڑھی بڑا مرتمہ بڑا مقام والا صحابی ہے وہ تو غریب آدمی ہے اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا خواہش کا اظہار کیا ہے اس بیبی کے جملے بڑے شاندار ہے کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے میرے نبی کے حوالے کر دیں مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے مجھے حوالے کریں رسول کائنات چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو جو محبت کے لیے ہو کوئی ہمارے پر بڑے سارے لوگ آتے ہیں بڑے سارے لوگ آتے ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں رہتنے لوگ آ جاتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل کوئی حصیت نہیں ایک فیصد بھی جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہ شرم ہاتی ہے کہ یار کنی دور سے بندہ چل کے آگئے اس کو کیسے سمجھائیں کس طرح کر لے تو ایک آت دن پہلے ایک بزرگ آ گئے اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا بڑے شاندار تو میں زیارت کے لیے ہوں تو میں نے کہا زیارت شہرت والا دکھاتا کوئی نہیں جو لو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں میں اللہ کی رضا کے لیے آیا یہ کوئی تقریب نہیں تھی یہ کوئی خطبہ نہیں تھا نہ ان کے سامنے سپیکر تھا نہ وہ